بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں آج میں آپ کو کریمی چکن گارلک بریس بنانا سکھاؤں گی یہ ساتھ اس کے رائز ہوں گے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے سیمپل ہے اور کوئک ہے آپ جھٹ پر اس کو بنا سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے لیسن لے لیا ہے اس طرح سے اس کو چھل کے سمیت پیس لیں گے پین میں ہم نے آئل ایڈ کیا ہے آلیو آئل آپ کوئی بھی کوکنگ آل یوز کر سکتے ہیں اب اس کو سب سے پہلے پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اس میں ہم نے ریسن ایڈ کر دیا ہے یہ ہمارے پاس سکن بریسٹ ہے اور اس کو اس طرح سے کٹس لگا لیں گے موسیقا 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 اور اس کے علاوہ کالی میٹس پاؤڈر ایڈ کریں گے چکن بریسٹ کو اچھی طرح سے لمک اور کالی میٹسے لگانے کے بعد ہم اس کو لہسن کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اور اس کو دونوں طرف سے فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن کر لیں گے میڈیوم ٹو لوف لین پر چکن بریسٹ دونوں طرف سے اچھی طرح کھو چکی ہے اور اب ہم اس کو پیٹ میں نکال لیں گے ہومیٹ بٹر ایڈ کیا ہے ہم نے اس کے اندر ہم چوپ لہسن ایڈ کریں گے سب سے پہلے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چوپ لیاز ایڈ کریں گے لہسن اور پیاز کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں کریم ایڈ کر دیں گے کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کی اندر ہم چکن بریسٹ جو ہم نے پہلے فرائی کی ہیں وہ دونوں ایڈ کر دیں گے اور بلکل میڈیوم لو فلیم پر ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ چکن کی اندر اچھی طرح سے کریم اگزوب ہو جائے کریمی گارلک سکن مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ٹیمنڈ جوس ایڈ کریں گے دنیا ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے رائس کے ساتھ آپ سٹیکی رائس کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اور گریوی کی کونٹوی کو بڑھا بھی سکتے ہیں کریم اور زیادہ ایڈ کر لیں اس کے علاوہ چوپ گارلک اور پیاز کی کونٹوی تھوڑی اور بڑھا دیں چکن بہت ٹینڈر ہے جوسی ہے اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کے دے سکتے ہیں برنڈز اور فیملی ویبس کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کریں تھنکس پور ووچنگ اللہ حافظ